یمن میں بدامنی کا ذمہ دار ایران ریاض میں اسلامی فوجی اتحاد میں شامل ممالک کے وزراء خارجہ کے ایک اہم اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے انہیں اسلحہ فراہم کرنے اور خانہ جنگی برپا کر کے بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار ایران ہے اس اجلاس میں عرب اعتحاد پاکستان بہرین مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام اعتحادی ممالک کی نمائندگی شامل تھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ آدل الجبیر نے ایران پر حوسی باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کا الزام آئیت کیا آدل الجبیر نے کہا کہ مصدقہ ثبوت اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امن میں حالات خراب کرنے کی تمام ذمہ داری ایران پر بنتی ہے جہاں سے حوسی باغیوں کو مکمل اسلحہ مالی اور افرادی تعاون زمیت اہداف دیے جاتے ہیں ایران یمن کے باغیوں کی مکمل سرپرستی کرتے ہوئے امن و آمان کی صورتحال خراب کر رہا ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ یمن کے مسئلے کے حل کے لیے تمام کوششوں کو ایران تباہ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے حکومت اور ملیشیا کے درمیان سیاسی مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں یہ ملیشیا اپنی کاروائیاں دنیا میں دہشتگردی کے بڑے معاون ایران کی حمایت کے بغیر جاری نہیں رکھ سکتی یمن کے وزیر خارجہ عبد المالک نے اجلاس کو بتایا کہ حوسی باغی ایران کے اثر کے باعث فرقہ وانانہ پراجیکٹ چلا رہے ہیں جس کا مقصد یمنی حکومت کا تختہ الٹنا ہے جبکہ دار الحکومت سانا اور شمالی یمن پر انہی حوسی باغیوں کا قبضہ ہے 29 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس کو سعودی عرب کے چیف آف سٹاف جنرل عبد الرحمن بن سالح البنیان نے بتایا کہ یمنی فورسز نے ملک کے 85 فیصد حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اس دوران جینوہ کنونشنز کے مطابق شہریوں کی حفاظت کا احترام کیا ہے سعودی عرب کو 2015 میں اس جنگ میں شامل ہونا پڑا جب حوسی باغیوں نے یمن کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد یمن کے راستے حرمین شریفین کے جانب پیش قدمی کی اور اس پر قبضے کا گھناونا اعلان کیا یمن کی جنگی صورتحال پر قابو کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی مذاکراتی کوشش ناکام ہوئی تھی کیونکہ حوسی باغیوں اور یمن اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات کی صورت میں حوسی باغیوں نے ایرانی ترجیحات کو مقدم رکھا کہ ایران یمن میں کسی بھی صورت امن و امان کی فضا نہیں دیکھنا چاہتا یمن میں خانہ جنگی چھڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں کی عوام اور حکومت آپس میں لڑ کر کمزور ہوں اور حوسی مکمل طور پر ایران کے محتاج ہوں تاکہ ایران ان کو جیسے اور جہاں چاہے استعمال کر سکے حوسی سربراہ عبد المالک الحوسی کے براہ راست ایران سے تعلقات اور ایران سے ہدایت لے کر اپنے اہداف مقرر کرنے کی حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سمندری راستوں سے یمنی باغیوں تک اسلحہ پہنچانا انہیں حشد الشابی اور پاسطران انقلاب کے ذریعے جنگی تربیت دینا اور سرمایہ فراہم کرنا تمام تر ایران کی کارستانی ہے دراصل اس تمام تخریبکاری کے پیچھے ایران کا گھناؤنا خواب ہے جو ایرانی شیعہ انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی نے متعارف کروایا ایران اس نظریہ کے تکمیل کے لیے قابط اللہ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے یمن کے میدان کو چنا کیونکہ یمن اور سعودی عرب کی جغرافیائی سرحدات بہت قریب ہیں اس لیے ایران یمن کے ذریعے سعودی عرب تک پہنچنا چاہتا ہے ایران کی اس گھناؤنی سازش کا قلعہ کما کرنے کے لیے امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامی فوجی اعتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس سے پہلے کہ یمن کی صورتحال بھی شام و عراق جیسی ہو جائے امت مسلمہ کو یمن سے ایران کے جرسیم اکھاڑ پھینکنے چاہیے کیونکہ ایران امت مسلمہ اور مسلمہ مالک کے لیے ناسور ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام دہشتگردی اور فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو ہدایت کی جمع